یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہسپیٹل کمرشل والا روڑ ہے اور یہ آپ کے سامنے تیم پارک کمرشل کے اوپر یہ کمرشل گیلری بنیوی ہے خوبصورت سی آئیں ویڈیو میں ہمارا ساتھ انڈ تک رہے ہیں ہم اس کمرشل کی کچھ ریویوز لے لیتے ہیں اور اب تک یہاں کے معاول کے ایٹموسفیر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا لے آور بھئی خیریت سے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یاور بھئی آج ہمارا بسکل یہاں نے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کمرشل کے حوالے سے کچھ ریویوز لینا چاہتے ہیں آپ سے یہ کینڈلی اس کمرشل کے حوالے سے اور یہاں کے ایٹموسفیر اور یہاں کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ہمیں ریویوز دیں اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بیریہ کا ہسپیٹل ہے اور یہ توازو کیفے ہیں چاہی پی رہے ہوتے ہیں تو یہ ماحول کی تھوڑی سی کمی تھی پچھلے کوئی پانچ چھے مہینے ہو گئے بیریہ نے جب سے یہ ایٹموسفیر کریٹ کیا اس کے بعد کافی اچھا لوگ فیل کر رہے ہیں یہاں کے ریزیڈنٹس جو ہیں بہت زیادہ زبردست قسم کا رش لگا لیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب جی بیکرز ہیں سوادھے برگر لے بے کیفے کرے ہیں فلیور ہے الفجر ہے کپی اچھے اچھے ریزیڈنٹس ہیں بہت زبردست قسم کی یہاں پہ شاندار قسم کی یہاں پہ ڈیشز آپ کو مل جاتی ہے چائے کافی اور جو خانے پینے کا کھاپے کا آپ کا دل کرتا ہے تو یہاں پہ آکے لیٹرلی میں اپنے کچھ کلائنٹس اور دوستوں کے ساتھ ایک دن آیا تھا تو یہاں پہ ہم رات کو تین بجے یعنی صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم یہاں سے گئے ہیں اور ہم نے یہ کبھی بھی یہ ہمیں محسوس نہیں ہوا یہ کہیں پہ ایسی جگہ پہ ہم بیٹے ہوئے ہیں کہ رش فل خچا خچ یہاں پہ بارا ہوا تھا اور ویکنڈز میں رات کو نو بجے اس وقت پہ یہ تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے سات بجنے والے رات کو آنڈ نو بجے کے بعد یہاں پہ آپ کو فل ماحول آپ کو نظر آتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ کافی فیملیز یہاں پہ آئی ہوتی ہیں اور یہ رات کو تقریباً بارہ ایک دو تین چار بجے تک یہ یہاں پہ لوگوں کے لئے ایٹموسفیر بیریہ نے کیا ہوئے پہلے سیٹنگ ایلو نہیں تھی جب سے سیٹنگ بیریہ نے ایلو کی ہے ٹین اے کا جو کمرشل ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہی رش آپ کو نظر آئے گا اور یہ آہ ٹیم پارک بیسیکلی اس کو کمرشل آپ کے سکتے ہیں تو بڑا زبودس قسم کا ایٹموسفیر بیریہ نے دیا ہوئے اسلام علیکم شہباز بھائی کیا بیریہ کے اندر آپ دیکھیں آجتہ آجتہ ہے جو ہے وہ بیریہ جو ہے اپنا ایک ریدم میں آ رہا ہے آپ چیک کریں سیٹنگ ایریا اور برینٹس وغیرہ یہاں کھلنا سٹارٹ کر دیا ہو گئے ٹھیک ہے تو آج کل جس حساب سے ڈی ایچ اے وغیرہ میں رش ہوتا ہے اس حساب سے بیریہ میں بھی ہوتا ہے کوئی مطلب کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس ایک صرف ایک ہی چیز کا ہے کہ سیفٹی سیفٹی جو ہے بیریہ کے اندر ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اور ڈی ایچ اے وغیرہ کراچی ڈی ایچ اے کیا کراچی اول کراچی سب کو پتا ہے کہ کیا حساب کتاب ہے آج کل تو عید کسیزہ نے تو کچھ زیادہ ہی اروج پہ باقی اگر ہم بیریہ کی بات کریں تو بیریہ میں سیفٹی الگ ہے اور وہ ٹائم گیا بیریہ کے اندر کے لوگ کہتے تھے کہ رش نہیں ہوتا ہے عوام نہیں ہے یا فیملیز نہیں ہے دیں گے کہ آپ آئیں بیریہ وزٹ کریں اور اب بیریہ کو دیکھیں اس کے بعد جو ہے کوئی محفوظ قدم اٹھائیں بیریہ کی طرف یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سیفٹی کے حوالے سے بیریہ جو ہے بہت زبردست سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے آپ کو کراچی میں اس وقت کہیں پہ بھی آپ کوئی کیش لے کے نہیں جا سکتے ہیں لٹرلی آج ہی میرے کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ ہم کیش لے کے جیسے ہی وہاں سے نکلے ہیں بینک سے تو کافی گھر کے قریب پہنچتے ہیں پیچھا گھر کے ڈاکو آئے ہیں بارحال مضامت کی ہیں اور شکر ہے کہ ان کی پیمنٹ محفوظ رہی بچ گئے لیکن یہ ہے کہ اٹموسفیر جو ہے کراچی کا آپ کو سیف اینڈ سیکیور نہیں ملے گا بیریہ پہ الحمدللہ سیفٹی سیکیورٹی بہت ہے چھوٹیزی اگر روبری کہیں پہ ہو جاتی ہے تو وہ ہائلائٹ کیا جاتے ہیں اس پہ بھی بیریہ نے بہت زیادہ سٹرکٹ اقدام اٹھائیں سیکیورٹی کی پوسٹس بنائی ہیں سیکیورٹی کے ایکزٹ اور انٹرنس کے جو پوائنٹ سے وہ بہت لیمیٹڈ کر دیئے ہیں گیٹ پہ کافی سختی ہوئی ہے تو سیکیورٹی کا ماحول آپ کو یہاں پہ زبردست کسی کا ملے گا اور آپ کو آپ کی جان ہے تو جان ہے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی زیادہ یہاں پہ جو آپ کو ہے باقی جان کی جان کی حفاظت ہے یہاں پہ باقی چیزیں تو تھوڑی سی مہنگائی تو ظاہر سی بات ہے آپ کراچی اور یہاں پہ کمپیر کریں گے تو پوسٹلی آپ کو تھوڑا سا اس مدد پہ پڑ جائے گا کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا ہے اس پہ بھی بیریہ نے کچھ سٹیپس لیے امید کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پانچ شے مہینے میں وہ اگر سٹیپس بیریہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا ہے تو پھر یہاں پہ کافی مارکٹ پہ بھی بہتری آ سکتی ہے تو اب ہم نے چائے آرڈر کی ہے چائے آتی ہے تو ہم چائے کو انجوائی کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی بیریہ کا ایٹموسفیر جو ہے ہم آ دکھاتے رہیں آ دکھاتے رہیں آ چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو یار سبسکرائب کرو تاکہ تھوڑی سی سپورٹ ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے چلو یار ہمیں بھی لوگ دیکھتے ہیں کافی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کلائنٹس اپریشیٹ کرتے ہیں پرسنیلی کال بھی کرتے ہیں کبھی کبھار کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے چینل کے تھوڑ ہمیں انفرمیشن ملتی ہے تو ان کا بھی کافی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ برقرار رہے ہیں تھینکیو سو مچ پار واشنگ اللہ حافظ